اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ آخری کوشش جس میں کامیابی کے لیے ریاست پچھلے تین دنوں سے دن رات کام کر رہی تھی صرف ایک مقصد کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا جا رہا تھا قاضی کی مدت ملازمت میں توسیر سے پیچھے ہٹنے کے بعد آئینی ترمیم کے جس ایک مصفدے کے لیے مولانا کے دن رات ترلے منتیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے مولانا کو اس بات پر منا لیا جائے کہ چیف جسس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے بلکہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر جج کو چیف جسس بنا دیا جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ریاست کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے نون لی کو بدترین شکست ہوئی ہے قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے صورتحال ڈرامائی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کو تاریخی کامیابی ملی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پچھلے چند گھنٹوں میں صورتحال جیسی نظر آ رہی ہے ویسی بلکل نہیں ہے کل رات مولانا اور بلاول نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہ تاثر دیا جانے لگا کہ شاید مولانا فضل رمان اس آئینی ترمیم کے مصابدے پر مان گئے ہیں جس آئینی ترمیم کے مصابدے پر حکومت مولانا کو منانا چاہتی تھی یعنی منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے علاوہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر جاج کو چیف جسٹس بنایا جائے صورتحال اس سے بلکل مختلف ہے اعتوار کا دن ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے نہ انہی عدالت ہوگی نہ ملٹری کورٹس ہوں گی نہ انہی ترمیم میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی اور نہ ہی سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیراعظم کو بھیجا جائے گا وہ تمام تر شرائط جو مولانا اور پی ٹی آئی کی پہلے دن سے تھی اب تک کی سب سے بڑی خبر یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سارے کھیل تماشے میں اب تک کی سب سے بڑی فتح پی ٹی آئی اور مولانا کی ہے کہ وہ تمام تر شرائط مولانا اور پی ٹی آئی کی مان لی گئی ہیں یعنی اب سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیراعظم کو نہیں بھیجا جائے گا حکومت اس شر سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول کی جو کل رات مولانا سے آخری ملاقات ہوئی جس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں مولانا کے سامنے بلاول نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں بلاول نے مولانا کو یہ پیشکش کی کہ آپ کا آئینی ترمیم کا مسفدہ آپ خود قومی ساملی کے اجلاس میں پیش کریں گے اس مسفدے میں بقیدہ یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے پینل آف ججز کا نام وزیراعظم کو نہیں بھیجا جائے گا اسی وجہ سے کل رات سینٹ اجلاس نہیں ہوا کل رات سینٹ میں جو کچھ ہوتا رہا اس نے اب تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ آئینی ترمیم کا مسفدہ منظر عام پر آ چکا ہے رات کو ساڑھے تین بجے جو ریپورٹرز مولانا کے گھر کے باہر موجود تھے انہیں اس مسفدے کی کاپیاں بھی دی گئیں جس میں کیٹاگوریکلی یہ لکھا ہے کہ حکومت نہ تو آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنے گا اس آئینی بینچ کا سربراہ سپریم کورٹ کا کوئی سینئر موسٹ جج ہو سکتا ہے ان ممکن ہے جس سے یای آفریدی ہوں امین الدین خان ہوں جمال خان مندو خیل ہوں آئینی عدالت نہیں بنے گی صرف آئینی بینچ ہوگا اس کے بعد ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا پیپرز پارٹی اس معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئی جمعیت علماء اسلام کی یہ شرط بھی مان لی گئی تیسرا جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ تھا سپریم کورٹ کے جو پینل آف ججز کا نام وزیراعظم کو بھیجوانا دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول نے مولانا کی اس شرط کو بھی تسلیم کر لیا اسی وجہ سے کل رات کو جو پریس کورفرس ہوئی جس میں کہا گیا کہ مولانا آج قومی اسمبلی میں خود مسابدہ پیش کریں گے پہلے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے گا کیونکہ کھیل تو اب خان کے ہاتھ میں ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی اس سسٹم پر بھاری پڑ چکا ہے یہ ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے وہ شخص جس کو پچھلے ڈیڑھ سال سے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کونسی ترمیم آئے گی اس ترمیم کے پوائنٹس کیا ہوں گے سب کچھ خان تیہ کرے گا اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں یہ ڈرامائی صورتحال ہوئی کل رات کو جو سینٹ کا اجلاس ہونا تھا پہلے بارہ بجے کا ٹائم دیا گیا پھر آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس ملتوی ہوا پھر ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے جب اجلاس شروع ہوا تو کہا گیا کہ آج ہی ہر حالت میں اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے گا فیصل وڑا کھل کر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اب سے کچھ دیر بعد آئینی ترمیم ہو جائے گی ہم ہر صورت اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ رات تقریبا پہنے دو بجے تک تمام سینٹر سینٹ حال میں موجود رہے اس کے باوجود یہ آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا سکی کیونکہ اس سے پہلے مولانا اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی اس کے فوراں بعد مولانا وزیراعظم شہباز شریف سے ملنے گئے وزیراعظم کو تمام تر صورتحال سے بریف کیا میں نے کیوں کہا کہ نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی ہے نون لیگ نے اپنے لیے وہ گھڑا کھودا ہے جس کا شاید انہیں آج اندازہ نہیں ہے لیکن کل ضرور ہوگا کیونکہ نون لیگ کسی صورت جسس منصور علی شاہ کو چیف جسس نہیں بنانا چاہتی تھی ہر صورت بلاول کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب مولانا کو اس بات پر امادہ کریں کہ اگر ہم نے مولانا کی تین شرائط مان لی ہیں ہم آئینی عدارت کے قیام سے پیچھے ہٹے ملٹری کورٹ سے پیچھے ہٹے قاضی کی ایکسٹینشن سے پیچھے ہٹے تو ایک مطالبہ ہمارا مانا جائے کہ سپریم کورٹ کے کسی اور سینئر موس جج کو چیف جسس بنایا جائے کیونکہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے رانماؤں کی جو خان سے ملاقات ہوئی خان نے انکار کیا اور بقیدہ خان نے یہ اعلان کیا کہ اگر ایسی آئینی ترمیم ہوئی کہ سپریم کورٹ میں سینئر موس جج کو سپر سیٹ کیا جائے تو ہم احتجاج کریں گے مولانا کو عمران خان سے ملاقات کا حوال بتایا گیا تو مولانا پہلے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ جسس منصور علی شاہ کا نوٹفیکشن جاری کیا جائے اس کے بعد آئینی ترمیم جو ہونی ہے وہ اس پر ہم رضا مند ہوں گے مولانا پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم حکومت نے کرنی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس آئینی ترمیم میں جتنا زہر ہے اسے نکال کر آئینی ترمیم پیش کی جائے یعنی حکومت کی آئینی ترمیم تو خوفناک تھی جس میں ملٹری کورٹس کا قیام تھا قاضی کی ایکسٹینشن تھی آئینی حدارت کا قیام تھا سبریم کورٹ کو مینج کرنے کا پورا ایک میکانیزم بنایا گیا تھا مولانا اور پی ٹی آئی کو یہ اب تک یہ سب سے بڑی فتح ملی ہے کہ یہ جو اصل ڈنگ یا زہر تھا اس آئینی ترمیم کا اب وہ نکل گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس اسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا کیونکہ ایک تو نمبر پورے نہیں اور دوسرا سب سے امپورٹنڈ یہ کہ مولانا نہیں مان رہے تھے یاد رکھیں کہ مولانا کو منائے بغیر نظام یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا کیونکہ آل ریڈی پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے اور پی ٹی آئی احتجاج اس معاملے پر کر رہی تھی اگر مولانا بھی احتجاج کا حصہ بن جاتے تو پھر اس نظام کے لیے صورتحال کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جانا تھا کل راہ سے لے کر اب تک یہ ایک تاثر دیا جانے لگا تھا کہ شاید بلاول نے مولانا کو منع لیا شاید مولانا راضی ہو گئے کہ اب سینئر موسٹ جہ چیف جسس نہیں ہوگا اور آئینی ترمیم اسی وجہ سے مولانا خود پیش کریں گے اگر مولانا بلاول کی شرائط پر امادہ ہو گئے ہوتے یا حکومت کی شرائط پر امادہ ہو گئے ہوتے تو کل رات کو سینٹ سے یہ آئینی ترمیم ہو جانی تھی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ سینٹ سے کیسے آئینی ترمیم ہو جاتی اگر مولانا واقعی مان چکے ہیں حکومتی مصفدے پر تو مولانا نے اپنے چار پانچ سینٹرز کو کہہ دینا تھا کہ اس آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دے دیا جائے کیونکہ مولانا اب وہ مصفدہ پیش کریں گے جو مصفدہ خود مولانا نے تیار کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ نہ تو آئینی عدالت بنے گی نہ ملٹری کورس ہوں گی اور سب سے امپورٹنٹ چیف جسس منصور علی شاہ ہی ہوں گے کوئی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جاج کا پینل وزیراعظم کو نہیں بھیجا جائے گا تو میرے خیال میں یہ ون ون سیچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے مولانا کے لیے اور ایک بات اور بھی ہے کہ حکومت کے لیے بھی بڑا سیف ایکزٹ ہے کیونکہ اس ٹائم جہاں حکومت جس بند گلی میں داخل ہو چکی ہے شہباز حکومت کو بھی رستہ چاہیے اس سے نکلنے کا اب ظاہر ہے تاثر یہی دیا جائے گا کہ حکومت نے اپنی شرائط پر اس آئینی ترمیم کو لیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کا جو مسبدہ ہے جو خد و خال ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو شکست ہوئی اگر حکومت نہیں ساری گیم میں کامیاب ہونا ہوتا تو یہ آئینی ترمیم پچھلے کئی گھنٹے پہلے ہو چکی ہوتی کچھ تو وجہ تھی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا کچھ تو وجہ تھی کہ سینٹ اور قومی سملی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا آئی تقریباً چوتھی دفعہ قومی سملی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ نہ ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو سکا نہ ہی سینٹ کا اجلاس ہو سکا اور نہ ہی قومی سملی کا اجلاس ہو سکا تو یہ واضح اشارے ہیں کہ حکومت شکست کھا چکی ہے حکومت کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہیں اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے اگر حکومت مطلوبہ حدف پاس کر لیتی تو نہ مولانا کے ترلے منتیں کیے جاتے نہ پی ٹی اے کے وفت کو عمران خان سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا اصل کہانی یہ ہے کہ جس ایک شخص کو اس سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس آئینی ترمیم کے ذریعے دراصل یہ پورا نظام ہم اس شخص کے مرہون منت پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہو چکے اور اسی شخص کے پاس بار بار جا کر اس کی رائے لی جا رہی ہے یا فیصلہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ خان جو فیصلہ کریں گے وہی ہونا ہے پہلے بھی وہی ہوا اب بھی وہی ہوگا عمران خان نے کلیر کر دیا کہ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے جو سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جاج کو سپر سیٹ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ ہی چیف جسس ہوں گے اس کے بعد جو آخری تین گھنٹے بلاول اور مولانا کی ملاقات ہوئی اس میں کچھ ٹی وی چینلز نے یہ چلانا شروع کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کنٹرولڈ ہے ہر خبر وہ چلائی جاتی ہے جس کا پیچھے سے حکم آتا ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی کا جو مشترکہ مسعودہ ہے اس میں منصور علی شاہ ہی چیف جسس ڈیکلیئر ہوئے ہیں انہی کو چیف جسس بنایا جائے گا بہرحال صورتحال کیونکہ اب لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے این ممکین ہے کہ میرا وی لاغ اپلوڈ کرنے تک نئی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جائے کیونکہ پچھلے چھانوے گھنٹوں میں بے شمار ایسی خبریں آئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نو کوئی نئی خبر آ رہی ہے مولانا کے گھر میں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے تانتہ بندہ ہوا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف خود مولانا کے گھر گئے صدر مملکت عاصف زرداری مولانا کے گھر گئے کیونکہ اس ٹائم نظام کی مجبوری بان چکی ہے مولانا لیکن بلاخر مولانا نے فرم سٹینڈ لیا اور مولانا کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو نظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا